مولا مریدوں کے مریدوں کو بھی جنت عطا فرما دے مولا میں خوش ہو جاؤں گا مولا میں راضی ہو جاؤں گا مولا تو چاہتا ہے میں خوش ہو جاؤں میری خوشی چاہتا ہے مولا میرے مریدوں کے مریدوں کو بھی جنت عطا فرما دے اللہ نے فرمایا اے مہین الدین اے مہین الدین میں نے ترے مریدوں کو بھی جنت دے دی ان کے مریدوں کو بھی جنت دے دی ان کے مریدوں کو بھی جنت دے دی غریب نواز ساری زندگی اس کے بعد ایک ہی بات کہتے رہیں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا ہر مرید جنت میں نہ چلا جائے ہے مہین الدین ہم بھی آپ کے غلام ہم بھی آپ کے نوکر ہیں اور صورت العذاب کی آیت نمبر چالیس بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدِمْ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہر شیئر کا علم ہے تو بھائیو اب چونکہ سلسلہ نبوت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا اب اس میں امپلائیڈ ہے کہ وہی کا سلسلہ بھی ختم سوائے ایک چیز کے وہ آگے آ جائے گی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دی سورہ الامران کی آیت نمبر 1579 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ اور اللہ کی یہ شام نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر متلع کرے وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مِنْ يَشَاء بلکہ اللہ تعالیٰ چُل لیتا ہے اپنے پیغمبروں میں سے جن کو چاہتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِي تو تمہارا کام ہے امان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَالَكُمْ عَجْرٌ عَظِيمٌ اور اگر تم امان لاؤگے اور تقوی اختیار کروگے تو تمہارے لئے عجرِ عظیم ہے تو سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری انسان جو مسلمان اس روح عرض پر آئے گا سب کے سب لوگ امان بلغیب رکھیں گے علم غیب صرف اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو غیبی خبریں عطا فرمائی وہ ان کے لئے باقی سب لوگ تصدیق کرنے والے پہلی دلیل صحیح بخاری سے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6990 نمبر حدیث ہے کتاب التعبیر چپٹر میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں کٹیگوریکل ڈنائے صرف مبشرات اور کوئی چیز نہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ مبشرات کیا ہے تو فرمایا اچھے خواب that's all خوابوں کے علاوہ اس امت میں اب کوئی اور ذریعہ نہیں ہے غیب کی خبریں آنے کا کٹیگوریکل ڈنائے ہیں اگر ہوتا تو آپ فرماتے خواب بھی ہے کشف بھی ہے الہام بھی ہے یہ چیزیں قیامت تک چلیں گی فرمایا میرے بعد نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں اور وہ کھول بھی دیا خواب وہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے بیداری میں نہیں ہوتا دلیل نمبر دو اس میں یہ ہے صحیح بخاری میں حضرت عمر نے خود ہی بتا دیا ہے اپنا عقیدہ اور اپنا سٹیٹس کتاب الشہداد چپٹر میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق دو ہزار چھے سو اکتالیس نمبر حدیث ہے سیدنا عمر کا اپنا کول ہے کتاب الشہداد صحیح بخاری میں سیدنا عمر خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کے ذریعے ہمارا معاخضہ فرما لیتا تھا پہلی چیز کہ آپ موجود تھے وہی آتی تھی ہمارا معاخضہ ہو جاتا تھا اگر کوئی بات ہم چھپا لیتے تھے نمبر دو اب ہم ظاہر پر ہی فتوہ لگائیں گے کیونکہ سلسلہ وحی منقطع ہو چکا ہے یہ الفاظ ہے کہ چونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہم ظاہر کی اوپر فتوہ لگائیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں دل میں کیا ہے تیسری بات اچھے عمال والوں کو امن دیں گے ان کی تصدیق کریں گے اور چوتھی بات برے عمال والوں کو امن نہیں دیں گے ان کی تصدیق بھی نہیں کریں گے اور نہ ان کی یہ بات مانیں گے کہ ہمارے دل میں نیت یہ تھی ہم نے ظاہری طور پر یہ کام کیا ہم یہ ان کا آرگومنٹ قبول نہیں کریں گے کیونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے ہمیں نہیں پتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے سیدنا عمر نے خود اپنا سٹیٹس کلیر کر دیا کہ مجھے یہ باتیں نہیں پتا سلسلہ وحی منقطع ہو چکا ہے یا پھر ڈکلیر کریں کہ ہاں ان ہمارے بزرگوں کے مرتبے صحابہ سے بھی بڑھ کر دیں ان پہ وہ چیزیں کھل گی جو صحابہ اکرام علیہ مردوان پر نہیں کھلیں ولی عزباللہ تعالی اور انہی چیزوں کو بنیاد بنایا ماضی قریب میں ہی آج سے سو سال پہلے انڈیا پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی پرسنیلٹی غلام آمد قادیانی دجال نے جس نے انہی چیزوں کو بنیاد بنا کر امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا اس کی آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیں روحانی خزائن کشتی نوح اور حقیقت الوحی یہ بھی یہ کتاب ہے اس میں اس نے کہا کہ یہ جتنے دعوے میں کر رہا ہوں یہ پچھلے سارے صوفیاء کرتے ہیں اگر میں نے کر لیا تو میں نے کونسا جرم کیا ہے انہوں دیو جواب انہوں آؤ مدہانی چیز جواب دیو تو میں اس میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ غلام آمد قادیانی نے شراب کو شراب پی کر کہا کہ میں نے شراب پی اور ان لوگوں نے وہی غلط اور گندی چیزیں اپنے عقائد پراپیگیٹ کیے لیکن کہا یہ شراب نہیں انگوروں کا جوس ہے ہے شراب نہیں تھی لیکن فتوے سے بچ گئے